مسند امام احمد سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہر بندہ کر سکتا اس پر کوئی خرچہ بھی نہیں اور اس پر ملتا کیا کچھ ہے وہ ہم اپنی اکل سے سوچ کے نہیں بتا سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے بتا سکتے اور وہ حدیث بھی آج کا خصوصی توفہ ہے اس وقت پورے عالمِ اسلام کے لئے نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو سند حسن سے جام تروزی میں ہے ابن ماجہ میں ہے مستدرک للحاکم میں ہے بہکی شریف میں ہے اب کتنا دین ہے جو پردوں میں ہیں اور جب کوئی ایک چیز اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم ایک ایک ہفتے میں کتنے کتنے یہ نئے پروگرام کر رہے ہیں تو یہ ہم جب ظاہر کرتے ہیں تو اگر عام کوئی بندہ عوام میں سے کہ آج تک ہم نے تو نہیں سنا تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ تو خواس اور علماء کے لحاظ سے یہ وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں سنا حالانکہ جب اتنی بڑی کتابوں میں موجود ہے تو توجہ نہیں ہوتی یا اسے ایک احیائے علم کے لحاظ سے اس کا احتمام نہیں کیا جاتا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا علا انبیوکم بخیر اعمالکم یعنی اس لذت سے سننا کہ سرکار کے یہ لفظ ہیں سرکار کو پسند تھا کہ میرے غلام قیامت تک یہ سنے جو سامنے بیٹھے تھے ان کی دعید تھی کہ حدیث بھی تھی اور محبوب کی دید تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز گفتگو تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے ہمہ تن شوق تھے انہیں مزید شوق دلانے کے لیے اس طرح کا اس روح استعمال کرتے ہیں حالانکہ جو بات کرنی تھی جو آخر میں آئے گی وہ تو آدھے جملے میں بھی یعنی نہ بھی تو پورا جملہ ہے اس میں بیان ہو سکتی تھی مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے ساتھ اتنا کچھ امت کو عطا کر دیا پہلا یہ سؤال اَلَا اُنَبِّيُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ اے صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تمہارے اعمال میں سے جو تم کر سکتے ہو سب سے افضل عمل کون سا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے اور تمہارے سے آگے قیامت تک میری امت کو وہ کام کرنا چاہیے کیا میں بتانا دوں سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہم تو اسی شوق میں بیٹھے ہیں کہ پتا چلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اضافہ کیا فرما وَأَزْقَاهَا اِنْدَ مَلِيكِكُمْ تمہارے رب کے ہاں تمہارے سارے اعمال کے مقابلے میں جو زیادہ مرتبے والا عمل ہے کیا میں تمہیں بتانا دوں پہلے خیرِ آمالِكُمْ پھر فرمایا اَزْقَاهَا اِنْدَ مَلِيكِكُمْ تمہارے مالک تمہارے اللہ کے ہاں قیامت کے دن مقبولیت کے لحاظ جو سارے اعمال میں سے از کا ہے بتانا دوں اور ساتھ فرمایا وَأَرْفَئِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتانا دوں کہ جو کریں تو سب سے بڑھ کے درجات ملتے ہیں اتنا اور کسی عمل سے درجہ بلند نہیں ہوتا جتنا اُس سے ہوتا ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تو کیا صحابہ میں تمہیں بتانا دوں کہ کیا کریں کس عمل سے انسان کا درجہ ہر عمل کے مقابلے میں زیادہ بلند ہوتا ہے ابھی مسلسل اضافہ ہو رہا فرمایا وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ صحابہ میں تمہیں ایسا عمل بتانا دوں کہ سونا بانٹنے سے اللہ کے رستے میں اتنا مقام نہیں ملتا جتنا اُس عمل سے ملتا ہے یعنی یہ بھی تھا کہ سونا اللہ کے رستے میں دینے کے لیے سب کے پاس نہیں ہوتا اور حسرتیں ہوتی ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی سونا ہوتا تو سرکار نے فرمایا وہ سونا سے بڑھ کر جس پر حجر و صحاب ملتا ہے اور خرچ ایک دیلے کا بھی نہیں ہوتا میں تمہیں ایسا عمل بتانا دوں اور پھر یہ جو پورا چملہ ہے مِنْ اِنْفَاقِ زَحَبِ وَلْوَرِكُ سونا اور چاندی دونوں سونا اور چاندی اللہ کے رستے میں دینے سے انسان کو جتنا سواب ملتا ہے خواہ وہ ٹنوں کے لحاظ سے دے رہا ہو اس سے بڑھ کر سواب ملے جس عمل سے کیا میں تمہیں وہ عمل بتانا دوں وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْ عُدُوَّكُمْ فَتَدْرِبُ آنَا قَهُمْ اگلا کام بڑا مشکل ہے کہ ایسا عمل جس سے اتنا سواب مل جائے جتنا سواب اس شیر دل مجاہد کو ملتا ہے کہ جو براہ راست کافروں کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہے اور ان کی گردنیں اتا رہا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور یعنی خیالی جنگ میں نہیں حقیقی جنگ میں اسلام کے دشمن سامنے کھڑے ہیں اور وہ مجاہد ان سے لڑ رہا ہے اور ان کی گردنیں اتا رہا ہے تو اللہ کا وہ کتنا پسندیدہ ہوتا ہے جو دین کے خلبے کے لیے کیوں لڑ رہا ہے اس کے اس عمل پر جو اسے سواب ملے گا صحابہ میں ایسا عمل بتا نہ دوں کہ جس سے اس سے بھی بڑا سواب ملتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ واجدار ستم ربوع جنگہ بات جنگہ بات ویدربو آناقکم فرمایا وہ کافر تمہاری گردنیں اتا رہے ہو اور تم ان کی گردنیں اتا رہے ہو ایسے موسم کا جو سواب ہے اس سے بھی بڑھ کے عجر ملے کسی عمل کے نتیجے میں جو آسان سا ہے وہ تو بڑا مشکل ہے صرف جانا ہی متشمن کے مقابلے میں پھر لائی لڑنا ان سے بلفیل یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گفتگو کو پہنچایا اور یہ سارے مشترکہ سوال تھے کیا میں تمہیں بتانا دوں کہ سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں سب سے حضر کا جس سے درجہ ہر عمل کے مقابلے میں زیادہ بلند ہوتے ہیں جو سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی جس پر بڑا ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ راہ حق میں کافروں کو مارنے اور خود شہید ہو جانے سے بھی جس میں بڑا آجر ہے کیا میں تمہیں بتانا دوں انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں اب آپ ہر شخص اپنے ذہن میں سوچیں وہ کیا عمل ہوگا کون کون کر سکتا ہے کس کی بس آت میں ہے کیا اس کے لئے ویزا چاہیے کیا اس کے لئے زیادہ پیسے چاہیے کیا اس کے لئے دو چار مہینے لگیں گے کیا اس کے لئے انسان کو زیادہ بھوک پیاس اور مزید مجاہدے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ کیا عمل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوق اجاگر کیا سرکار کے نسبت سے ہر ذہن میں آج شوق وہ ابرنا چاہیے ایسا عمل ایسا عمل ایسا عمل ہر شوق میں ہے کاش کہ میری بس آت میں بھی ہو کاش کہ میں بھی کر سکوں کاش کہ میں بھی وہ خوش قسمت بنوں کاش کہ میرے پاس بھی اتنا وقت ہو میرے پاس بھی اتنی صحت ہو میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو وہ کیا عمل ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا محبوب فرما دو وہ کیا عمل ہے قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے صحابہ وہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کہنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے الحمدللہ کہنا سبحان اللہ کہنا بسم اللہ کہنا اب اس کے لئے کتنے پیسے لگیں گے اس کے لئے کتنے مہینے لگیں گے اس کے لئے کتنی صحت چاہیے اس کے لئے کیا کیا اسباب چاہیے اللہ میرے اللہ کا ذکر ہاں اس لفظِ ذکر کے اندر تقاضے تو بہت سے ہیں مگر اس پر عمل تو یوں بھی ہو جاتا ہے ایک بار اللہ کہیں اللہ کہیں ایک بار جس نے اللہ کہا اس کی اندر ہی اس نے اللہ کو رحیم بھی کہا کریم بھی کہا ستار بھی کہا غفار بھی کہا کریم بھی کہا حلیم بھی کہا روف بھی کہا رحیم بھی کہا یہ عام حالات میں بھی اتنا بڑا عمل ہے اور جب رمضان کا موسم ہو اور عملِ سالے کو کئی گناہ بڑھایا جا رہا ہو تو پھر اس کے اندر اس کے کہنے سے کیا کچھ ملے گا اگر اس حدیث کا پتہ ہمیں قیامت کے دن چلتا تو کتنا افسوس ہوتا کہ کاش کہ دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم تو کروڑوں خزانے حاصل کر لیتے سواب یہ کرم ہے اللہ کے فضل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور صحابہ نے آگے پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کیا کوئی کمی نہیں کی اب ہمارے تو بھارے نیارے ہیں کہ یہ پہنچا ہے خزانہ ہمارے پاس صرف زبان حلانی تلفز کرنا صحیح تلفز نہ گھنٹے لگیں گے نہ مہینے نہ سال ایک بار ایک بار اس پر حدیث پر عمل کرنے کے لیے تو چند لمحے درکار ہیں یعنی پورے منٹ سے پہلے اور اس میں ملتا کتنا کچھ ہے جو سرکار نے پہلے سمجھایا کہ جو تمہارے لیے اس سے بھی افضل ہے 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 آج استقبال رمضان کے اس تاریخی موقع پر یہ حدیث اس لیے میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں کہ آگے موسم بڑا سہانہ آ رہا ہے اس کی قدر کیجئے ورنہ عید آ جائے گی اللہ کے فضل سے مگر کچھ لوگ محروم ہوں گے اور کہیں گے موسم بھی تھا بیچ بھی دامن میں تھا مگر بونے کا وقت خوابِ تغافل میں کھو دیا موسیقی